آئی پی پیس کے خلاف تحقیقات حتمی مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں تحقیقاتی ٹیم نے تیرہ آئی پی پیس مالکان کو کل اسلام با طلب کر لیا ذرائع کے مطابق تحقیقاتی ٹیم نے سی پیک کے تحت لگنے والے پاور پلانٹس کی اضافی منافع خوری کے نشاندہ ہی کر لی ہے اس یہ قبر سے مطالق مزید تفصیل جانے گا آیاز اکبر یوسف زی سے آیاز کیا تفصیل ہے دیکھیں یہ وزیراعظم کی جانب سے ایک ہائی لیول مختلف تحقیقاتی داروں کے ممبران پر مشتمل ایک ٹومیٹی منائی گئی تھی جس کے حوالے سے آئی پی پیس کے ناجائز منافع خوری کی خلاف تحقیقات ہو رہی تھی جو کہ فائنل مرالے میں داخل ہو گئی ہے اور اس حوالے سے تحقیقاتی ٹیم نے تیرہ آئی پی پیس مالکان کو کل اسلامباد میں طلب کیا ہے تحقیقاتی ٹیم نے سی پے کے لگنے والے پاور پلانس کی اضافی منافع خوری کی نشاندہی کی ہے اور ساتھ ساتھ آئی پی پیس مالکان کو فائننشل ریپورٹس بھی ہمراہ لانے کی ہدایت کر دی گئی ہے ذرائع پاور ڈیویجن کے مطابق وزیراعظم کے معاملے خصوصی براہ پاور ڈیویجن محمد علی تحقیقات میں اہم تظہار ادا کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ تحقیقاتی ٹیم کے بعد ساتھ آئی پی پی ملکان کو باور کرائے جائے گا کہ ملک میں اس وقت ان کی تعاون کی اشد ضرورت ہے اور بجلی کی قیمتوں کی موجودہ سطح سنت اور دیگر طرفین کے لاکابلے برداش ہو چکی ہے جو چینی آئی پی پی ہیں ان سے رہت حاصل کرنے کی حکومتی اعلیٰ ٹیم جو ہے وہ بات کرے گی اور سرکاری پور پلانس کی کیپیسٹی پیمٹ اور منافع میں بھی کبھی کی حوالے سے فیصلہ کیا گیا اس حوالے سے بھی ان کے سامنے تمام تجاوید رکھی جائیں گی آیاس اکبر یوسف سے ہمارے ساتھ موجود ہے بہت شکریہ